اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی پیارے دوستو حکیم تارک جوید فرم فیصلباد اکسیر کشتہ گاروہ مہر نمکیات ومہر نبتات پیارے دوستو آج سے تین سال پہلے میں نے نسکہ دیا تھا اکسیر بوش سیری تارکی تو دوستوں کو درکونے کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ درکونے کیا ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے دوستوں کا کیونکہ کتاب میں بیر ردیف میں درک لکھا ہوا ہے مگر اندر جا کے بکین اور درک ایک ہی کر دیئے آج میں پیارے دوستوں کو بتاؤں گا کہ درک اور بکین میں کیا فرق ہے اور اس کی افادیت کیا ہے اور اس کے مزاج کیا ہے بکین اور درک کے مزاج ایک ہیں یا لیدہ لیدہ ہیں اور نیم تو چیز ہی لیدہ ہے کیونکہ وہ سرد ہے تو پیارے دوستوں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے لائک کر دیں لائک تو میرا حق بنتا ہے اور کومنٹس کیا کریں کہ مجھے پتا چلے کون میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہا ہے کومنٹس سے پتا چلتا ہے لائک اور مطلب دیکھنے سے پتا نہیں چلتا کہ کون دیکھ رہا ہے جب آپ کومنٹس کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا کون بھائی ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبایا کریں بیل آئیکن کی گھنٹی دبانے سے نوٹی کوئیشن جلتی ملتا ہے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف تو پیارے دوستو بکین اور ہوتی ہے دھریک اور ہوتی ہے بکین جو ہے دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خوشک ہے اور دھریک دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خوشک ہے تو اس طرح اس کا مزاج بھی الہدہ الہدہ ہوا تو جو بواسیر تارکی میں کام کرتی ہے دھریک ہی کرتی ہے بکین کے جو فال لائے وہ کام نہیں کرتا بواسیر اکسیر تارکی میں صرف اور صرف درکون نے جو دھریک کا فال ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اوپر لگا ہوا ہے انگوروں کی طرح یہ فال ہی استعمال کرنا خوشک شدہ صرف صاف کر لینا ہے پیارے دوستو وہ بار بار پوچھتے ہیں گھٹھلی نکالنی ہے گھٹھلی نہیں نکالنی بمہ گھٹھلی یہ پیس جاتے ہیں آسان ہے یہ دیکھئے یہ فال ہے اس کا اور بکین جو ہوتی ہے اس کا تنہ ایک نہیں ہوتا کئی ڈنڈے ہوتے ہیں زمین سے نکلتے ہی کئی ڈنڈے بن جاتے ہیں مگر دریک کا تنہ ایک یا دو ہوتے ہیں اور بکین کا تنہ موٹا نہیں ہوتا اور دریک کا تنہ ماشاءاللہ بہت موٹا ہو جاتا ہے اس کے دروازے بھی بنتے ہیں اور لوگ اس کو فرنیچر میں بھی استعمال کرتے ہیں تو پیارے دوستو اکسیر بواسیر تارکی میں یہ درے کی استعمال کرنی ہے اس کا صفوف جسم سے بواسیری مادے نکال دیتا ہے چیرے کے دانے کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور جس کا آئیلی چیرہ ہوتا ہے اس پر اس کا فل کا تازے فل کا لیپ کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو حکیم تارک جوید فیصلباد السلام علیکم